یہ قبر کس کی ہے جس سے اتنی اونچی اونچی آواز آ رہی ہے اس شخص نے ایسا بھی کیا گناہ کر دی ہے ہاں میں اس شخص سے جا کر پوچھتا ہوں بھائی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اس قبرستان میں ایک قبر سے بہت اونچی اونچی آواز آ رہی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ قبر کس کی ہے ہاں میں جانتا ہوں وہ قبر کس کی ہے ہم ہر روز اس قبر سے ایسی آوازیں سنتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس شخص نے ایسا بھی کیا گناہ کر دیا تھا جو اس کی قبر سے اتنی خوفناک آوازیں آتی ہیں اسے مرے ہوئے تین سال ہو چکے ہیں لیکن آئے تک ہم اس بات کا پتہ نہیں لگا سکے تو اس آدمی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کی گھر چلتے ہیں اور خود اس بات کا پتہ لگاتے ہیں چلو بھائی اس گھر کو تو تالہ ہے مجھے لگتا ہے اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے آس پاسے کسی سے پوچھتے ہیں بھائی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مرٹی کے گھر تالہ کیوں لگا ہوا تھا وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا ادھر سے تو آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے آپ ہمیں اس کے گھر کا پتہ دے دیں ہم نے اسے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے وہ ہمارے پاس والے گاؤں بھائی کیا آپ کا نام مطی ہے اور مجھے آپ سے بہت ضروری بات پوچھنی ہے جی بھائی میرا نام مطی ہے گھریت تو ہے کیا بات پوچھنی ہے میں آج قبرستان میں گیا تھا اور وہاں آپ کے بھائی کی قبر سے بہت اونچی اونچی آواز آ رہی تھی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس نے ایسا بھی کیا گناہ کر دیا تھا کیا بتاؤں بھائی میرا بھائی بہت اچھا تھا پانچ وقت کی نماز پڑھتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا اور گریبوں کی مدد بھی کرتا تھا لیکن اس کا ایک برا کام تھا میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اس کام سے نہیں رکا وہ لوگوں کو سود پر کردہ دیتا تھا میں اب بھی جب اس کی قبر پر جاتا ہوں تو مجھے وہ بات جہاد آ جاتی ہے لیکن افسوس اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کے لئے آسانیہ پیدا کرے اب ہمیں ہمارے سوال کا جواب مل گیا ہے اور ہمیں اسے سبق سکھنا چاہیے کہ اپنے زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کا ہم پر عذاب آئے میرے بھائیوں کوئی بھی ایسا گناہ نہ کریں جس سے اللہ کا ہم پر عذاب آئے اور اگر جانے انجانے میں کوئی بھی گلتی ہو جائے تو فوراں اللہ سے معافی مانگ لیں بے شک اللہ بڑا رحیم ہے اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں